موسیقی ساہی وال میں خون کی حولی تحقیقات میں اہم پیش شرف جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی جی کے عالی افسران کو قصور وارک قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیورزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی ریپورٹ تیار کر کے حکومتی اہدداروں کے حوالے کی جائے گی سانہہ ساہی وال ہر آنکھ اشکبار ہر دل غمگین مقتول خلیل زیشان نبیلہ اور ریبہ کی نماز جنازہ فیروزپور روڈ پر ادا مقتولین کے لواہی کین عزیزو اکارہ بوہرہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی خلیل اور اس کے اہل خانہ کی تدفین کہانا شہر خموشہ میں ہوگی زیشان کی تدفین آشیانہ ہاؤزنگ سکیم قبرستان میں کی جائے گی مقتول زیشان کی نماز جنازہ آداء لواہقین کا تدفین سے انکار حکومت دہشتگردی کا الزام واپس لے اہل خانہ سراپا احتجاج میت فیروزپور روڈ پر رکھ کر دھرنا ناربازی مقتول زیشان کی والدہ اور بھائی کی دہائی میں خود پولیس ملازم ہوں چار ماہ سے تحقیقات کر رہے ہیں تو زیشان کو پکڑا کیوں نہیں زیشان کے بھائی کی گفتگو صوبائی وزیر قانون راجہ وشارت کی اسطیفے کا مطالبہ گولیاں ساہیوال میں چلی اہلے لہور کا دل چلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چاروں افراد کی لاش چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا راکت امیز مناظر مقتول خلیل اور زیشان کے لواہکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئیں لواہکین کی آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں خونی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی یو سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چہر اپنی ٹیم دیکھ بھال میں مصروف امیر کو لگنے والی گولی آرپار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے نننی ہادیہ کا ہسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتیں کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتیں کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی ایک ہی نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی نگہینی آفت آنے پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا رہی کچھ نہیں کیا انہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے ہیں منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لے لو ہم سے گاڑی لے لو جو لینا میرے ماما باپا میرے بھائی وہ ہٹر پوک سے وہ بھی کہتے رہے ہیں جو لینا لے لو مجھے کچھ نہ کرنا میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی انہوں نے دادول فارق انصاف دو قتل عام کا حساب دو چنگیا مرسدو پر لواہقین اور اہلِ علاقہ کا سارا دن احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی میٹرو بس سرویس بھی سارا دن معتل رہی فیروز پر روڈ بھی رکاوچیں کھڑی کر کے بند ٹریفک کا نظام درہم برہم مظاہرین کا قاتلوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ سراج الحق، پرویز ملک، خورم نواز گھنڈاپور اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں مشتہل مظاہرین کے پولیس اہلکاروں کو دھک کے اہلکاروں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی دوسرے روز سچ زبان پر آہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدکسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگرد تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکام زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیگنس بنیادوں پر ساہیوال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے ذریعے استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے فائرنگ کی جس پر جوابی کار روائی کی گئی سبائی وزر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق جائزہ لے گی سبائی وزراء قانون پنجاب حکومت کا جانبہ حق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ روپے امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کی تعلیمی اور دیگر اقراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبجنہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانیہ ساہیوال کا مقدمہ سولہ ناملوم اہلکاروں کے خلاف درز ایلیٹ پورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغواہ کیا اغواہ کے بعد اپری پسند کی جگہ کادیر آباد اڈے پر لے گئے سیڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشت گردی کی دفات شامل دھائی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی حراست میں لیے گئے سیڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ منترکل سیڈی نے بھی سانیہ ساہیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جبار اور عبد الرحمان موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سیڈی اہلکار آپریشنل ٹیکنیک استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشت گرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشت گردی ناجائز اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دفعات شامل مقدور خلیل کو سیڈی اہلکاروں نے تیرہ گولیاں ماری زشان کو دس نبیلہ کو چھے اور عریبہ کو چار گولیاں لگی سانیہ ساہیوال کے مقتولین کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں انکشاف زخمی بچی کی ٹانگ میں ایک گولی لگی جو ہڈی سے آر پار ہو گئی چوبیس گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا جائے وکوہ پر ملے والی گولیوں کے خال فرانزکس ٹیسٹ کے لیے نہ بھیجے گئے کتنی اقسام کا اسلحہ استعمال ہوا تائیون نہ ہوا حقائق چھپانے کے لیے جائے وکوہ کو فوری صاف کر دیا گیا جانبھا کپرات کی گاڑی فورس لائن ساہیوال منتقل والدین کا کوئی نعمل بدل نہیں ساہیوال واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے صدر مملکت عارف الوی کا مطالبہ وزر آزم کہتے ہیں صدمے سے دو چار ہوں بچوں کے سامنے والدین کو گولیاں ماری گئیں بچوں کی تمام دیکھ بھال کی ذمہ داری ریاست اٹھائے گی جی آئی ٹی کی ریپورٹ آتے ہی فوری ایکشن ہوگا عمران خان سانیہ ساہیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا زمداروں کو انصاف کی کٹہرے میں لائیں گے وزیریل پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ساہیوال واقعے پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیم دے دی جب محافظی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانیہ ساہیوال تبدیلی سرکار کی کارگردی کی پر بدنما دھاگ ہے خون میں لت پت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کی آنسور ہوتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی عروض پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز برس پڑے قاتلوں کو سریعام پانسی دینے کا مطالبہ جب محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے سی ٹی ٹی کو قتل عام کا لائسنس کس نے دیا لاتھی گولی کی سرکار چلانی ہے تو دالتیں بند کر دیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لوہیکین کے احتجاج میں شرکت میڈیا سے گفتگو امیر جماعت اسلامی جنرل ہسپتال بھی گئے متاثرہ بچوں کی آیادت کی بولے قوم کو حکومتی وزراء کے بیانوں پر اعتبار نہیں رہا عمران خان سچ بتائیں نئے چیف جسٹسی اپیل ہے ساہیوال واقع سے شروعات کریں قوم انصاف چاہتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی سانہا ساہیوال کی شدید مظمت بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نیا پاکستان کے نام پر ملک میں جنگل کا قانون لاغو کر دیا گیا نئے پاکستان میں شہری بال بچوں کے ساتھ گھنوں سے باہر مت نکلیں تحریک انصاف نے پنجاب کو پولیس سٹیٹ میں تبدیل کر دیا واقعہ گوڈ گورننس کے جھوٹے داویداروں کے مو پر تمانچہ ہے سانہا ساہیوال پر مسٹرم لیگ کاف بھی بول اٹھی چودری مونی صلاحی کا ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بولے سانہا ساہیوال پر پوری قوم آپ جیتا ہے معصوم بچوں کو آنن پانن یتیم کر دینے والے کسی رہم کے مستحق نہیں رہنوما کاف لیگ کا ٹویٹ سانہا ساہیوال پر وزریعظم انتہائی رنجیدہ ہیں جی آئیٹی سے حقائق سامنے آئیں گے وفاقی وزیر خسرو بختیار کی میڈیا سے گفتگو کہا جنوبی پنجاب صبح جلد بنے گا نون لیگ نے بہاول پور صبح کی بات کر کے معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی آئندہ تین سال میں بارہ لاکھ نوکریوں کی بھی پیش گئی ہوا کی ایک اور بیٹی قتل ملاوت مافیا کے گرد گھیرہ مزید انگلاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناقص مرچیں ایک ہزار کلو مرابجات برامت بعد آمی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوتی مرچ مسالے تیار کرنے پر سرب مہر انیس ہزار کلو سرک مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں خام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناقص مرچ مسالہ جات تیار کیا جاتا تھا اسلام پورا میں دو سگے بھائیوں کے قتل کا مقدمہ والد کی مدیت میں درد ملزیم عمران نے لینڈین کے تنازے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بھائی یاسیر اور یونٹس قتل جبکہ تیسرا بھائی زخنی ہوا ایف آئی آر کا مطن ناراض چودری برادران کو منانے کی کوشش تیز وزیراعظم ہاؤس کا چودری برادران سے رابطہ تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی چوبیس گھنٹوں میں وزیراعظم عمران خان کی چودری برادران سے ملاقات متوقع مسلم لیقاف کا وزیراعظم کے سامنے معاملات رکھنے سے قبل لاحمل مرتب کرنے کا فیصلہ گھروں میں گیس پریشر کم تو بازاروں میں ایل پی جی کی بلیک مارکٹنگ ایل پی جی مافیا کی مصروعی کلت برقرار سرکاری قیمت سے 35 روپے فی کلو مہنگی فروغ شہری 115 روپے فی کلو والی ایل پی جی 150 روپے میں خریدنے پر مجبور گیس دو بل لو اچھرا کے علاقے نواب پورا کے مکین گیس روڈ شننگ کے خلاف سراپا احتجاج جماعت اسلامی کے ذرہ تبا مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی شہر بھر میں الوی ایم سی کا صفائی آپریشن بھی جاری ایم ڈی صفائی کمپنی اور تحریک انصاف کے رہنما اجاسم شریف کا ریلوی سٹیشن کا دورہ صفائی شترائی مہیم کا جائزہ لیا شہر کی صفائی کے لیے تمام وسائل بروئکار لانے کی یقین دہانی راشد کالونی کا تفریحی پاک انتظامیہ کی توجہ کا منتظر جھولے ٹوپھوٹ کا شکار دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں پارک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا اور شہر گل کی فضاء بدلنے لگی آسمان پر بادلوں کا مٹر گشت جاری مہکم وسمیات کی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گئی موسیقی